السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیف کی جالی کے بارے میں اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اوپن ایریہ ہے یا کوئی ایسا ایریہ ہے جس کو آپ جو ہے وہ کور کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے نیٹ سے کور کر سکتی ہیں تو ہم آج جو ہے نا یہ ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہمارا ایریہ ہے یہ ساڑھے چار بھائے پانچ فٹ اس کی جو ہے وہ میرمنٹ ہے لمبائی چڑھائی یہ ہمارا کور ایریہ ہے توٹل تو اس میں جو سب سے اچھی جالی تھی وہ نیٹ جو تھی لیف کی وہ ہم لوگ نے لگائی ہے تو اس کا جو ریٹ تھا ساڑھے چھے سو روپے یا سات سو روپے ادھر ہی جو ہے نا وہ ریٹ تھا تب جب ہم نے لگائی ساڑھے چھے سو کے قریب قریب لگا لیں یہ سات سو ادھر ہی کیونکہ وہ ایشو یہ تھا کہ جب نئے اپ ڈیٹ آئی ہے پہلے میں نے پوچھا تو ساڑھے چھے سو کے کہہ رہے تھے ایک آدھ ویک کے بعد ریٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ویڈی کرتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو سات سو کے قریب اتا رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی جو ہے نا لوکیشن پر ریٹ اور ہو تو خیر اس میں اس میں جو نیچے ہے ہم لوگوں نے لکڑی کا فریم بنو آکے یہ چاروں طرف پہلے لکڑی کا فریم لگایا ہے نیچے فکس کی ہے اڈریل کے ساتھ سراخ چی ہے یہ دیکھیں لیل کے ساتھ جالی ہے تو صحیح طرح سے نظر نہیں آرہا پہلے دیکھیں آپ کو سکریو ک�나ز کے قریب آ رہا ہے یہ سکریو نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ سکریو جو ہے وہ ایڈ کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فریم فکس کی ہے فریم فکس کرنے کے بعد لکڑی کا اور اوپو جو ہے نیچے جالی читائے گیا ہے مچھر وغیرہ کے لئے یہ بہت مفید ہے اگر کوئی آپ کے دہنہ ویری یا اپن ہے اس کو آپ اس سے کور کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی قوالیٹی کی ہے لیف جو نیٹ ہے آپ اس سے کم قوالیٹی والی بھی لگوا سکتے ہیں اس پہ جو ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپینس ہے فور ساڑھے چار بھائے پانچ پہ جو خرچ ٹوٹل ہمارا جو ہے وہ فورٹی فائیو ہنڈرڈ صرف اور صرف فریم اور جالی کے ہے پنتالیسو روپیہ ہمارا خرچ اس پہ آیا تو جس میں جو ہے وہ کوسٹ لیبر چارجز اس کے علاوہ ہے کیونکہ لیبر چارجز کے لئے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اوپر اس کے فائبر بھی یوز کیا ہے فائبر کا آپ سے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں یہ فائبر بنوایا اور یہ بنوا کے لگوا ہی دونوں پہ تین ہزار کے قریب قریب ہمارا لیبر چارجز آئے ہیں تو فائبر کے لئے لیدہ سے ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ تو یہ اس میں جو ہے وہ آپ لوگ اپنی کوسٹ نکالی جی کا اپنا میئرمنٹ کر کے ایریا جائے نا تو سات سو کے قریب قریب جائے نا یہ جالی اس کا نیٹ کا ریٹ ہے اور اس کے علاوے جو نیچے لکڑی کا فریم بنایا ہے یہ لکڑی کی جو ہے نا وہ پیس مل جاتا ہے ٹین فٹ کا تو اس کی بھی کوسٹ ہزار کے قریب قریب ہی ہے وہ دیبینڈ کرتا ہے آپ لوگ کوالٹی کیسی ہے کوالٹی بے ساری چیزیں دیبینڈ کرتے ہیں اگر اچھے کوالٹی ہو تو زار سی باہدہ ریٹ اچھا ہوگا اگر کم کوالٹی ہو تو اس کا ریٹ بھی اتنا ہی لو ہو جائے گا تو یہ چیک کریں یہ نیٹ لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے وہ نظر آرہی ہے یہ نیچے لکڑی کا فریم بھی آپ کو نظر آرہا ہے پھر اوپر سے ہم لوگوں نے اس کو کیل لگائے ہوئے ہیں یہ نارمل سا کیل ہے اور نیچے ہم لوگوں نے اس لئے سکرو آپ لوگوں نے جب بھی یہ لگوانا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ سکرو یوز کریں سکرو یوز کرنے کا یہ ہے کہ کل کو فر ایک زمبل آپ اس کو اتارنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی جگہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو آپ جائے نا وہ تھوڑا انچہ کرنا چاہ رہے ہیں کل کلا کیونکہ کل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جو ہے نا وہ معاملہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کو سکرو لگائے ہیں کل کو اس کو کھوننا آسان ہوگا اگر وہ جو ہے وہ اس میں آپ لوگ کیل یوز کریں گے تو کیل جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں جو ہے نا وہ کل کو اگر آپ نے اس کو نکالنا یہاں سے تو نکلے گا نہیں آسانی سے تو اس لئے کوشش کیجئے کہ سکرو جو ہے نا وہ لگ جائے تو کل کو کھوننا آسان ہوگا بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم اللہ حافظ